اے رب ہمیں اتفاق و اتحاد اتا فرما اور ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھ آمین ساتھی آپ کو خبر دیں کہ کراچی کے ان پر ایک بار پھر دہشت کا وار اور شاہ فیصل کالونی کے قریب گاڑی پر فائرنگ سی جامعہ فاروقیہ کے محتمی مولانا عادل اور ان کا ڈرائیور جابہا کھو گیا وزیراللہ حسن نے واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی سے ریپورٹ مانگ لی ہے مراد علی شاہ نے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا حکم بھی دے دیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے شاہد اجاز جی شاہد اجاز بتائی گا کیا تفصیلات ہیں مراد علی شاہد اجاز بتائی گا کیا جی شاہد اجاز آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ پاکستان ملٹری اکیادمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ آبی چیف نے اہم خطاب کیا جنرل غمر جامل باجوا کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے دہشتگردی کو شکست دی ام کے لیے بھاری کی مطدہ کی ہماری تباہی کے منصوبے بنانے والے آج مایوسی سے ہماری کامیامیاں دیکھ رہے ہیں سفر مشکل تھا مگر اب ہمارے ادارے مضبوط ہو رہے ہیں اب وقت ہے کہ اپنی صلاحیتیں بروے کارلا کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں پاکستان آمی ہے آرمی چیف کہتے ہیں کہ آئین پاکستان اور قومی مفادعات تمام معاملات میں ہمارے راہ نمائے آئین اور قانون کی راہ نمائی میں منتقب حکومت کی حمایت جاری رکھیں گے ادارے مل کر پاکستان کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں اتحاد ہماری غوت ہے اور انشاءاللہ ہم سب متحد ہیں پاکستان is Alhamdulillah secure from military point of view we continue to support the government whenever asked to as per the law and guidelines of the constitution we pakistanis have proved that we can do wonders when we keep our national interest above our parochial institution and personal interest پاکستان army is proud to support the nation as it has always supported us especially when we were fighting the physical enemies of پاکستان you've been asked to stand firm in very difficult times but stand you must we must not be complacent so close to the finish line opposition تبدیلی سرکار کو تبدیل کرنے کے لیے متحرک پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا پہلا اجلاس 15 اکتوبر کو طلب اجلاس مولانا فضل الرحمن کی رہائشگاہ پر ہوگا اجلاس میں پی ڈی ایم کی نو منتخے باڈی کی ممبران شریک ہوں گے ملکی سے آسی صورتحال مستقل کی حکمت عملی پر کور ہوگا مزید تفضیلات جانیں گے ہمارے نمائند ہیں علمدار بلوچ سے جی علمدار جی بالکل آسم دیکھے کہ پی ڈی ایم جو ایک ایک تحاد بنائے اپوزیشن جماعتم کا اس کا پہلا بزارتہ اجلاس جو ہے وہ 15 سپر اجلاس جو ہے آباد میں ملانکر ارمان کی جا پر ہوگا ملانکر ارمان جو کہ اپوزیم کی عملی ہے تو ان کی طرف سے یہ پہلا بزارتہ اجلاس تو وہ کلایا گیا ہے اس میں ممبران ہے باڑک کو شریک ہوں گے اور اس اجلاس پر جو ہے جو اپوزیشن جو آئندہ ارمانکر 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 ایمانکر غوط جو ملکی سیاست صورتحال ہے اس پر بھی بات کی جائے گی ساتھا جو اپوزیشن کے اعجادی ایک سنسلہ اس میں جا رہا ہے اس کی جائے گی اور حتمی جو لانوار چھوڑا اچھو مباد کی طرح اس بھی ساری کا جو تائم کیا جائزت میں ایک اہم اجناس شکریہ ارمدار بھلوچ نواز شریف لندن چلے گئے اب واپس نہیں آئیں گے شیخ رشید کا تعویٰ کہتے ہیں اپوزیشن جل سے کرے اگر قانون ہاتھ میں لیا تو ٹریک ڈاؤن ہوگا والانا فضل الرحمن کے ساتھ پہلے ہاتھ ہوا اب ہتوڑ ہوگا سیاسی پنجت نے ایک بار پھر دسمبر سے فروری تک کا وقت اہم قرار دے دیا تقریباً ایک سال ہو گیا نواز شریف صاحب کو باہر گئے ہوئے ساری قوم کو ساری دنیا کو سارے ڈاکٹروں کو بے وخوب بنا کے وہ لندن جا کے بیٹھ گئے ہیں کبھی واپس نہیں آئیں گے پچاس سوال میں نے اپوزیشن سے کیے ایک کا جواب نہیں آیا میں دورانا نہیں چاہتا والانا فضل الرحمن کے ساتھ ہتوڑ ہوگا پہلے آدھ ہوا ہے تو اس دفعہ توڑ ہوگا گبرائے نہیں ان کو کچھ نہیں ملتا سورج مشرق سے مغرب نکل آئے مغرب سے مشرق نکل آئے فضل الرحمن کی کوئی سیاست نہیں ہے نواز شریف کی کوئی سیاست نہیں ہے آصر زرداری کی کوئی سیاست نہیں ہے حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اپوزیشن متحرک شاہد خاکہ نباسی نے بلاول بجو سے ملاقات کی اور سولہ اکتوبر کو کجروانہ میں کھونے والے جلسے میں شرکت کی دعوت دی اس موقع پر چیئرمن پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ حکومت کی غریب دشمن پالیسیوں کے باعث ملک پیچھے جا رہا ہے مقرآ سے خطاب میں بھی چیئرمن پیپلز پارٹی نے حکومت کو آڑے ہاتھ ہو دیا اگر میں آپ کا بات پالمان میں نہیں اٹھا سکتا اگر ریڈر آف اپوزیشن کو بولنے کا آزادی پالمان میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا اگر ہم پالمان میں آپ کے مسائل نہیں اٹھا سکتے ہیں پھر ہم مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم آپ کے مسائل سرکتے اٹھائیں گے ہمارے عوام تاریخی مسائل کا مقابلہ کرنے ہی ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جا ہم اس نالائق نائل سیلیکٹی وزیر آدم کو گھر بیس دیں گے آپ کو آپ کے حکومت کروائیں گے اور آپ کے مسائل حل کریں گے بلاول بھوٹوکرپ ریسے کے نمائندے ہیں قوم کا لوٹا مال واپس کرنا ہوگا بے فاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں بلاول اپنے انکل نواز کو کہیں کہ قانون کی حکمرانی کے لیے عدالت میں پیش ہوں مزید کہا زرداری صاحب حکومت میں بھلے چنگے اور اپوزیشن میں بیمار ہو جاتے ہیں رہنما نونلی خواہ جاسب کہتے ہیں حکومت دو سال میں مکمل بے نقاب ہو چکے نواز شریف کی کال پر عوام اب نکھلیں گے حکومت کا کوئی حربہ انہیں نہیں روک سکتا وزیر اعظم کے دائیں بائیں کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں وفاقی وزیر فواد چوہتے کی پی ٹی ایم پر کڑی تنقید بولے اپوزیشن کی تحریک کا مقصد اتصاب کے عمل کو شبتاش کرنا ہے مریم نواز اور اپوزیشن کی تحریک کا کیا اطلاقی اور سیاسی جواز ہے بیٹھے لندن میں بیٹھے ہیں کارکنوں کو کہتے ہیں سرکوں پر آئیں ان کا مزید کہنا تھا کرونا کی دوسری لہر کا خطشہ ہے سیاسی جماعتوں کو چاہیے پروری تک سیاسی سرگرمیاں بند کر دیں موسم سرمہ میں کرونا پھیلنے کا خطشہ پہلے سے زیادہ ہے آپ کی معیشت سارا ملتا ہے جب بھی آپ کی معیشت کھڑا ہونا شروع ہوتی ہے پاکستان کے دشمن ایک ایجنڈے کے اوپر کھا کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ پاکستان کو اپنے پاہوں پر کھڑا ہوتے نہیں دیکھ سکتے ہیں کبھی اپوزیشن تحریک شروع کر دیتی مریم نواز صاحبہ نے اور ان لوگوں نے جو تحریک کا شوشہ چھوڑا ہے کبو بچاؤ مہم جو چل رہی تھی جو نقام ہوئی اب اس کو ایک انتشار پھلاو مہم میں تبدیل کیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کا نہ تو کوئی اخلاقی جواز ہے نہ ہی اس تحریک کا کوئی سیاسی جواز ہے ان کا جو تمام تر جو ان کا زور ہے اپنے آٹھ کیسز کے اوپر ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ آٹھ کیسز ہمارے جوہے کو آپ چھوڑ دیں اس کے بعد باقی جائیں بھاڑ میں پھر نواز شریف صاحب جوہے وہ خود لنڈن بیٹھے ہوئے آپ اپنی تحریک میں اتنے سنجیدہ ہیں کہ آپ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہیں اپنے بیٹوں کو پاکستان بھیجنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر کارکنوں سے ہی ایسا مطالبہ ہے کہ آپ سڑک کے اوپر آ جائیں میں توپیل کرنا چاہتا ہوں تمام سیاسی قواتوں سے کہ تین مہینے کے لئے کم از کم اپنی جو سیاسی ایکٹیوٹیز ہیں آپ ان کو موطل کرنے اور اب فروری میں جنوری آخر میں یا فروری میں آپ دوبارہ اپنی سیاسی ایکٹیوٹیز چرو کریں ہمیں پتا بھی تو چل جائے نا کہ آگے سردی کا موسم آ رہا ہے اس میں کیسے کوورٹ جو ہے وہ بیہیو کرے گا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر ایک بریک کے بعد ہماری ساتھ رہی گا بریک کے بعد آپ کو بتائیں نواز شریف کی تقریر پر میرا آج بھی ماکب وہی نور لیگ کے باغی ایم پی اے جلیل شرکپوری ڈٹ گئے کہتے ہیں پنجاب اسیملی میں ہونے والا واقعہ افسوسناک ہے وزیراعظم سے ملنا کوئی غیر مناسب کام نہیں ہے اگر پارٹی انسیٹسفائیڈ ہے کسی سے تو وہ یقیناً اس کے خلاف لیگل ایکچل لے سکتی ہے وہ لینا چاہیے اگر کوئی ممبر خود انسیٹسفائیڈ ہے کسی پارٹی سے یا اپنے سیاسی ذہمہ داری سے تو پھر اسے رضائن کر دینا چاہیے جب میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے سیاسی کردار کے اوپر سیٹسفائیڈ ہوں نہ تو میں مسلم لیگ سے رضائن کرنے کو تیار ہوں اور نہ ہی میں سیاسی اپنی اس موجودہ پوزیشنز رضائن کرنے کی تیار ہوں اگر مسلم لیگ نون یہ سمجھتے ہیں کہ میرا سٹینڈ ان کے میار کے مطابق نہیں ہے تو ان کو حق ہے کہ وہ بھی فیصلہ کریں وزیراعظم کی معوری خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ عدالت سے سزا بننے کے بعد مجھے کیوں نکالا کا بیانیاں دیا گیا پھر ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں آیا مسئلہ ووٹ کا نہیں بلکہ لندن کے فلیٹس کو عزت دینے کا ہے جلیل شرکپوری کی بیزتی کی گئی یہ وہ کلچر ہے جو نواز شریف نے پیدا کیا جب عدالت سے سزا ملی تو جو ایک نیرٹیو شروع کیا گیا پہلے کہ مجھے کیوں نکالا کیوں نکالا نواز شریف کو اور مجھے کیوں نکالا سے نکل کے نیرٹیو آیا ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو کے بعد اس میں سے نیرٹیو نکلا کہ میں بیمار ہوں اور میں بیمار ہوں کے نیرٹیو سے آگے نکلا کہ اب ہم نے انقلاب لانا ہے تو یہ ہے وہ پرونالوجی جس کے اوپر مسلم لیگ نون یا مسلم لیگ ناہل جو ہے وہ کاربنگ ہے کیا ہماری سوسائٹی میں جیسے جلیل شرکپوری صاحب کے ساتھ ایک باریش انسان کے ساتھ جو کل پیا گیا وہ کیا ہمارا سیاسی کلچر ہے سیاسی کلچر تو ہے جو میاں نواز شریف اور ان کے بھائی نے ڈیویلپ کیا لیکن کیا ہمارا اخلاقی اور سماجی کلچر ہے بلکل نہیں ہے آپ نے خود نواز شریف کو باہر بھیجا ہے ہمارے ساتھ جرامے نہ کریں سرگودہ میں پی ٹی آئی کار کدھے بزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کو کھری کھری سنا دی ورکر نے اسٹیج پر آ کر تبدیلی سرکار کے بیانات کا کچھا چھٹا کھول دیا موسیقی یہاں پر لیں گے ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا وزیراعظم عمران خان نے اشیاء خورنوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا نوٹس لے لیا اپیر سے مہنگائی کے خلاف پالیسی پر عمل درامت کا اعلان کر دیا کہتے ہیں قیمتوں میں اضافے کی وجہات کا تائن کر رہے ہیں آئندہ ہفتے سے اشیاء خورنوش کی قیمت کم کرنے کے لیے تمام ریاستی وسائل برویہ کار لائیں گے حکومت کے اعلانات اپنی جگہ مگر مہنگائی ہے کہ کوئی نوٹس ہی نہیں لے رہی اشیاء خورنوش کے روز پر روز بڑھتے دام گرنے لگے عوام کی نیندیں حرام دالیں آٹا گھی ہو یا چینی کچھ بھی سستا نہیں رہا غریب تو غریب متوسط طبقے کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ایدر آباد میں آٹے کی قیمت میں خودساختہ اضافہ آٹا ستر روپے کلو میں فروخت ہونے لگا شہر میں دس کلو کے تھیلے کی قیمت سات سو روپے تک جا پہنچی موٹروے پر سفر کرنے والے مسافروں کی سنے گئی وزیراعظم کا ریسٹ ایریاز میں اشیاء خورنوش مہنگے دامو فروخت کرنے کی خبروں کا نوٹس وزیارت مواصلات این ایچ اے اور آئی جی موٹروے کو ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کاروائے کی ہدایت ریسٹ ایریاز میں عوام کی جیگو پر ڈاکے ڈالنے والے ہوئے سرگرم آرام کی غرص سے رکنے والوں کو منافع خور مافیا کی جانب سے لوٹنا معمول بن گیا ہر چیز کی ڈبل قیمتوں کی وصولی مافیا ہوا بے لگام وزیراعظم موٹروے ریسٹ ایریاز پر شہر خوردنوش کی زیاد قیمتوں پر ہوئے برہم موٹروے پر منافع خوروں کو لگام ڈالنے کا فیصلہ کر لیا سیٹیزن پورٹل پر شکیات کے امبار کے بعد ان لوٹیروں کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا موٹروے ریسٹ ایریاز پر کمتوں کی منیٹرنگ کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے کا فارمان بھی جاری کر دیا نجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت وزیراعظم ڈلیوری یونٹ کا وزارت مواصلات این ایچ اے اور آئی جی موٹروے کو مراسلہ جاری خصوصی ٹیمیں موٹروے ریسٹ ایریاز پر دن اور رات بقائدگی سے چھاپے ماریں گی ٹیمیں زلی انتظامیہ سے ضرورت پڑھنے پر کسی بھی وقت مدد لے سکتی ہیں وفاقی وزیر فواد چوہدے ٹک ٹاک کی حمایت میں سامنے آگئے بولے وزیراعظم کو خط لکھا ہے ایسے اقدامات سے ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے رہ جائیں گے ٹک ٹاک یوٹیوب اور فیس بک صرف کمپنیاں نہیں ہیں بلکہ ایم کے پیچھے بہت بڑے بزنس ہیں فیصلے پر نظر سانی ہونی چاہیے میں نے آج خود وزیراعظم صاحب کو خط لکھا ہے جس میں میں نے ان کی توجہ یہ دلائی ہے کہ پی ٹی اے کی طرف سے جو ٹک ٹاک کی اوپر پابندی لگائی گئی ہے اس طرح کے فیصلوں سے پاکستان میں ٹکنالوجی بزنس بلکل بیٹھ جائے گا یہ جو ٹک ٹاک ہے یا یوٹیوب ہے یا فیس بک ہے یہ کمپنیاں نہیں ہیں ان کو آپ پورے ملک سمجھیں ان کے جو بجٹس ہیں وہ ہمارے ملکوں سے زیادہ ہیں جب یہ فیس بک ایک دفتر کھولتا ہے کسی ملک میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پوری انٹرنیشنل مارکٹ میں داخل ہو گئے اب آپ سالکورٹ کے لوگ تو اس چیز کو زیادہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے یہ پابنیاں لگا کر کے اس طرح سے اپنا معاملہ چلایا اور ہر بات کے اوپر ہم نے بیان کر دیا تو ہمارے ہاں ٹیکنالوجی بزنس بلکل بیٹھ جائے گا اسلام آباد میں کرونا کیسز بڑھنے لگے زلہ ہیلتھ آفیسر نے مختلف سیکٹرز کی گلیاں سیل کرنے کا مراسلہ جاری کر دیا سیل ہونے والی گلیوں میں جی ٹین فور کی گلی نمبر 38 اور چوالے سے 48 شامل ہے سیکٹر جی نائن فور کی دو گلیاں بھی شامل ہیں مراسلے کے مطابق لاک ڈاؤن سے کرونا کے پھیلاؤں میں کمی لائی جا سکتی ہے کرونا کے کیس تعلیمی اداروں میں ٹریس ہونے لگے راولپنڈی کے بزید دس تعلیمی ادارے کرونا سے متاثر ہو گئے سولہ طلبہ وائرس سے متاثر ہوئے گجر خان کا ایک سکول ٹیکس اللہ میں تین جبکہ مری کے دو تعلیمی اداروں کے طالب علموں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے کرونا ایسو پیس کے خلاف ورزیاں کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی اسلام آباد میں انسپیکشن ٹیموں نے مختلف پقامات پر چھاپے مارے پابنیوں کے خلاف ورزی پر مختلف کاروباری مراکز اور تعلیمی ادارے سیل کر دیئے گئے کرالچی نے بھی پانچ ریسٹورنٹس بھی سیل کیے گئے کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزیاں جاری ہیں اور کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی اسلام آباد میں انسپیکشن ٹیموں نے مختلف مقامات پر چھاپے مارے پابنیوں کی خلاف ورزی پر مختلف کاروباری مراکز اور تعلیمی ادارے سیل کر دیئے گئے کرالچی میں بھی پانچ ریسٹورنٹس سیل کر دیئے گئے کرونا ایسو پیس کے خلاف ورزیاں کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی سامباد میں انسپیکشن ٹیموں نے مختلف مقامات پر چھاپے مارے تیز رفتاری نے کئی گھر اجار دیئے ملک بھر میں مختلف ٹرافک حادثات چودہ افراد جابہاک ہو گئے بابوسر ٹاپ پر گاڑی کو حادثہ چار افراد جابہاک ہوئے ویہاری میں کوچ اور ٹرالی میں تصادم جس کے نتیجے میں چھے امبات ہوئے مرید کے میں ٹرک کی ٹکر سے تین افراد جابہاک ہوئے لئیہ میں ٹریکٹر نے نوجوان کو کچل دیا چار صدا میں زینب زیادتی و قتل کیس میں صفاق ملزم قانون کی گرفت میں آ گیا ملزم نے پولیس کے سامنے اعتراف جرم بھی کر لیا چار صدا میں زینب زیادتی و قتل کیس میں صفاق ملزم قانون کی گرفت میں آ گیا ملزم نے پولیس کے سامنے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے آپ کو بتائیں گے چار صدا میں زینب زیادتیوں قتل کیس میں سفاق ملزم قانون کی گرفت میں آ گیا ہے ملزم نے پولیس کے سامنے اعترافیں جردی کر لیا خیبر پختونخواہ کے زیرہ چار صدا میں زیادتی کے بعد قتل کی جانے والی دھائی سالہ بچی زینب کے کیس کی تحقیقات میں اہم پیش راپ پولیس مبینہ قاتل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی کوٹلی میں گھریلو ناچاکی پر خاتون نے پانچ بچوں سمیت دریائے پوچھ میں چھلانگ لگا دی ماں اور تین بچوں کو بچا لیا گیا دو بچے جابہا کھو گئے معاشرے میں برت عدم برداشت کی ایک اور کہانے سامنے آ گئی آزاد کشمیر کے زلہ کوٹلی میں خاتون نے گھریلو جھگڑے سے تنگ آ کر پانچ بچوں سمیت دریائے پوچھ میں چھلانگ لگا دی واقعی کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم پانچ گئی اور ماں اور تین بچوں کو بچا لیا جبکہ دو بچے دریائے کی بے رہن لہروں کی نظر ہو گئے ماں اور بچوں کو تشویشناک حالت میں ڈسٹرک ہسپتار کوٹلی منتقل کر دیا گیا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں کابز فوج کی بربریت کم نہ ہوئے سرچ آپریشن کی آر میں کشمیریوں کی نسل کشل جاری ہے زیر قلگام میں بھارتی فوج نے نام نہات سرچ آپریشن کے دوران چار مظلوم کشمیریوں کو شہید کر دیا مقبوضہ کشمیر میں ظلم و جبر کی سیاہ رات چھٹنے کا نام نہیں لے رہی دن بدن بھارتی درندوں کا جبر بڑھتا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشتگرد بھارت کی فوج ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہی ہے ظلم عظیم پر اقفاب عالم ہمیشہ کی طرح خاموش دماشائی بنی بیٹھی ہیں زیر قلگام میں بھارتی فوج نے نام نہات سرچ آپریشن کے دوران دو نہتے کشمیریوں کو شہید کر دیا دونوں کشمیریوں کو چنی گام کے علاقے میں تلاشی اور محاصرے کی کاروائی میں شہید کیا گیا ادھر بھارتی فوج میں بڑھتی ہوئی بغاوت افسروں کا سپاہیوں سے تلخ رویہ اور نہتے اور بے گناہ کشمیریوں کے قتل عام سے بھارتی فوج کے حاصلے پست ہونے لگے ایک بھارتی فوجی سیری نگر میں اپنے کیمپ سے پورسرار طور پر لاپتہ ہو گیا لاپتہ سباہی کا سراغ لگانے کی کوششیں جاری ہیں خبریں اور بھی ہیں نیوز بلیٹر میں آوقت ہوئے بریک ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو بتائیں کراچی میں وائے ایم سی ای گراؤنڈ کی بحالی کے لیے سچ ٹی وی کی کعوشیں رنگ لے آئیں سندھ حکومت نے گراؤنڈ کے لیے پانچ کروڑ کی گرانڈ جاری کر دی ہے کراچی میں وائے ایم سی گراؤنڈ کی بحالی کے لیے سچ ٹی وی کی کعوشیں رنگ لے آئیں سندھ حکومت نے گراؤنڈ کے لیے پانچ کروڑ کی گرانڈ جاری کر دی سندھ حکومت نے گراؤنڈ کی خستہالی کا معاملہ اٹھایا تھا اب ہاکی، فوٹبال، باسکٹبال اور بیزر کھیلوں کی سرگرمیوں کا آغاز بھی جلد کیا جائے گا سندھ حکومت نے پانچ کروڑ کی گرانڈ جاری کر دی ہے سچ ٹی وی نے گراؤنڈ کی خستہالی پر خبر نشر کی تھی کراچی میں وائے ایم سی گراؤنڈ کی بحالی کے لیے سچ ٹی وی کی کعوشیں رنگ لے آئیں سندھ حکومت نے گراؤنڈ کے لیے پانچ کروڑ کی گرانڈ جاری کر دی سچ ٹی وی نے گراؤنڈ کی خستہالی کا معاملہ اٹھایا تھا اب ہاکی، فوٹبال، باسکٹبال اور دیگر کھیلوں کی سرگرمیوں کا آغاز بھی جلد کیا جائے گا کراچی کے انبر ایک بار پھر دہشت کا وار شاہ فیصل کالونی کے قریب گاڑی پر فائرنگ سے جامعہ فاروقیہ کے محتہم مولانا آدھ لورن کی ان کا ڈرائیور جابا حق ہو گیا وزیرِ آلہ سن نے واقع کا نوٹس لیتے ہوئے آئے جی سے ریپورٹ طلب کر لیا جائے حادثہ پر اس وقت موجود ہیں ہمارے نمائندے شہزادہ مہین مزید ان سے جانیں گے جی شہزادہ مہین اب تک کی کیا اپ ڈیٹ ہے جی بلکل دیکھیں آپ سے کچھ دیر قبل شاہ فیصل کالونی شما شاہ فیڈ نے انترم سے کہ قریب فائرنگ میں جس میں آدھ لہن مولانا جو فاروقیہ میں تھے تائینات تھے وہاں پر ان کو فائرنگ کا نشانہ بنائی گیا ہے جس سے وہ درائیور سمجھ جا بھاگ ہو گئے ہیں جبکہ آگر دوسری جانے بات تو دوسری جانے باگر دیکھا جائے تو گرانچی میں دہشتگردی عروج پر نظر آ رہی ہے سیکرورٹی اہل کارڈ جو ہے کہاں ہوتے ہیں کس وقت وہ دہشتگرد جو ہے کاروائی گرگر کلے جاتے ہیں لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں میں اس وقت موجود ہوں جہاں پر شاہ فیصل کالونی شما شاہ فیڈ انٹر کے قریب جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے جہاں پر مولانا آدل خان سمجھ جو ہے ان کے ڈرائیور بھی جہاں بہا ہو گئے اس وقت پر اور اس جگہ پر جہاں پر میں موجود ہوا اگر میرا کیمرمن فیضان دکھائے گا یہاں پر جو ہے جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا ہے یہاں پر شیچے بھی ٹوٹے میں نظر آ رہے ہیں جس کے باعث جہاں پر ان کی حلاقہ کی ہے اور وہاں پر جو ہے گولیوں کا نشانہ بنائی گیا ہے گولیوں کے نشانہ ہی گئے ان پر جو فائرنگ کی گئی تھی اور فائرنگ میں جو ہے ان پر دو گولیاں ان پر لگی تھی جو فوری طور پر جلنے لگنے کے بعد یہاں پر جو ہے مختلف لوگوں کی جنگ پر فوری طور پر انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا تھا لیکن وہ جو ہے وہ کی تحب نہ لاتے ہوئے جو ہے اس دنیا سے شکریہ شہزادہ مہین یہ غازی یہ تیرے پوری سرار بندے جنہیں تُو نے بکشا ہے دوکے خدائی دو نیمون کی ٹھوکر سے سہرہ دو دریا سمٹ کر پہا ان کی حیوت سرائی پرانی پارا کمتی شہید شریف حاضر ہوتے ہیں کچھ دیر میں نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھنے رہیے سچ موسیقی موسیقی موسیقی